اب آپ کو کیا بتا کہ بیٹا رات کو کمرے میں موبائل پہ کیا کر رہا ہے والد کو کیا بتا اب کس ذریعے سے یہ جوانوں کو گمراہ کرتے ہیں اس کے ٹولز ہیں ٹولز بنا ٹی وی سب سے پہلے یہ ٹی وی جس کیس پر اٹیک کرتا ہے میڈیا والوں کو پتا ہے کہ اگر ہم نے لوگوں کے مذہب کو چھوڑا تو جھگڑے ہو جائیں گے تو وہ کبھی بھی آپ کے مذہب کو نہیں چھیڑیں گے بریلویوں کو چھیڑ لیں گے بریلوی مولوی بلنا شروع ہو جائیں گے شیعوں کو پر کچھ بول دیا آپ یہ واقعہ پاکستان میں تھوڑے تھوڑے ہو رہے ہیں تو آپ دیکھیں پورے شیعہ بھڑک جاتے ہیں جلوس نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اسٹیٹمنٹ دینا ہم شروع ہو جاتے ہیں تو میڈیا اور دنیا کو ویسٹرن ورڈ کو بتا ہے رسول خدا کا ایک خاکہ بنایا لوگ روڈوں پہ نکل آئے تو یہ کبھی کبھی کرتے ہیں آپ کے ایمان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے لیکن انہوں نے کہا لوگوں کے مذہب کو نہیں چھیڑو کیونکہ یہ اپنے مذہب پہ بڑے سینسیٹیو ہیں کہا کس چیز کو چھیڑا جائے کہا ان کے فرہنگ کو تباہ کرو ان کے کلچر کو تباہ کرو کلچر جیسے تباہ ہوگا کیونکہ جب انسان کلچر لیس ہو جائے اس کا کلچر ویسٹرنائز ہو جائے تو آٹومیٹیکل یہ کیا ہو جاتا ہے بیدین ہو جاتا ہے اب اسلامباد یا بڑے شہروں میں آپ چلے جائیے لبنان وغیرہ دوسری جگہاں پہ خاتون دیکھیں کہ اس نے اسکاف کی پہنا ہوا ہے لیکن اس نے اوپر سے ٹائڈ شیٹ اور نیچے سے ٹائڈ جینس پہنی ہوئی ہے تو اس نے کیا کر دیا اس کے کلچر کو مس کر دیا جو کلچر اسلامی کلچر تھا جو تصور حجاب تھا یعنی اس کا اسکاف جو یہ خاتون پہنتی اس اسکاف کو شریعت کا جز نہ بناو کلچر کا جز بنا دو یعنی اسکاف فیشن میں آ جائے اتنے سالوں سے مولانا بول رہے تھے بھئی داڑی رکھو داڑی رکھو داڑی رکھو کوئی رکھ نہیں رہا تھا لیکن جب کسی بڑے ایکٹر نے داڑی رکھنا شروع کر دی تو فیشن میں آ گیا نا اب جب فیشن آ گیا ہر کوئی رکھ رہا ہے اور خوش بھی ہو رہا ہے کہ فیشن کا فیشن بن گیا مذہب کا مذہب بن گیا تو ایسی داڑی پہ کلچر مت بناو دین کو وہ کلچر کے ذریعے سے وارد ہوتے ہیں تمہاری نسلوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں بچیوں کے حیاء کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں جوانوں کی غیرت کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں کہ میں نے کئی سال پہلے آپ کو مثال دی تھی کہ ایک آئے کونٹیکٹ کا جو تصور یونسٹریز میں مختلف بچے جو یونسٹری میں پڑھتے ہیں کہ بیٹا کونفیڈنس بیدا کرنا ہے تو آئے کونٹیکٹ ہونا چاہیے اب ظاہر ہے کوئی ایڈوکیشن ہے بچہ بچی یہاں ساتھ پڑھ رہے ہیں آپ کی بیٹی بھی وہاں ہے آپ کے بچے بھی وہاں ہیں اب جو وہ کونفرنس دیتے ہیں وہاں پہ تو آئے کونٹیکٹ ہونا چاہیے جیسے ہمیں خطیب ہوں تو خطیب کے لیے خطابت کا اقاضہ ہے کہ اس کا آئے کونٹیکٹ ہو میں ہاتھ کو دیکھ کے پڑھوں تو آپ کی طرف توجہ نہیں رہے تو وہ خطیب جو آئے کونٹیکٹ نہیں کرتا اس میں کونفیڈنس نہیں ہوتا یہ خطابت کا فن ہے لیکن اگر یہ کہا جائے کہ تمہیں اگر کونفرنس دینی ہے تو آئے کونٹیکٹ ہونا ضروری ہے اس کا مطلب یہ بچہ جب بات کر رہا ہے تو سامنے ایک بچی اس کی کلیک کھڑی ہوئی ہے تو یہ آپس میں کیا کریں آئے کونٹیکٹ کریں تو یہ خاطور فون کرتی ہے مولانا میں کروں تو کیا کروں ٹیچر نے پابند کیا کہ میں بات کرتی ہوں نظروں کو جھکا کے بات کرتی ہوں کتنی تمہارے اندر کونفیڈنس نہیں ہے تو ایسی چیزیں لائی جاتی ہیں تاکہ جوانوں کے حیاء کو کیا کیا جائے ختم کر دیا جائے یہی فیمنزم کی آبازیں کیوں اٹھ رہی ہیں پاکستان میں آپ لوگوں کو اتنا محسوس نہیں ہو رہا کیونکہ یہاں نیا نیا فیمنزم آیا ہے لیکن ہم اس زمانے سے ایران گئے تھے جب خاتمی کی حکومت تھی ٹف سنجانی کے بعد تو اس وقت فیمنزم اروج پہ تھا کہ ایران کی بڑی بڑی ہستیاں یعنی آپ یہ سمجھیں آگا عرف سنجانی کی جو بیٹی ہیں وہ بھی فیمنزم کا شکار ہو چکی تھی اس زمانے میں ایران میں فیمنزم تھا تو یہ چیزیں ہم دیکھ چکے ہیں یعنی آج جو چیزیں پاکستان میں کی جا رہی ہیں یہ چیزیں ایران میں آج سے کوئی پندرہ سال پہلے وہ اپلائے کر چکے ہیں اور ان چیزوں میں کامیاب بھی ہو چکے ہیں ایرانی جوانوں کو بے دین بھی کر چکے ہیں کہ اتنا اثر فیمنزم کا تہران میں ہو چکا کہ تہران کا شہردار جیسے یہاں نازم ہوتا ہے وہ الیکشن میں جب کھڑا ہوتا ہے تو جیتنے کے لئے خواتین کا جو مائنٹ چٹ تھا وہ بن چکا تھا بار بار یہ کمپیریزن کرنا کہ مرد آگے ہے خاتون پیچھے آئے تو انہوں نے مجبورا کیونکہ ایران میں پاکستان میں جب آپ بسوں میں بیٹھتے ہیں تو خواتین آگے بیٹھتی ہیں مرد پیچھے ہوتے ہیں لیکن ایران میں کیا ہوتا ہے کہ مرد آگے ہوتے ہیں خواتین پیچھے ہوتے ہیں اسلامی تصور بھی یہی آئے کہ مرد کو خاتون کے پیچھے نہیں بیٹھنا چاہیے نگاہ تاکہ خواتین پر نہ پڑھے لیکن یہاں پہ کیونکہ ہجاب کا کونسٹ بھی ہے لیکن وہاں پہ بچے تو اوپن ہوتی ہیں تو انہوں نے صرف فیمنزم کے تأثر میں آ کر فیمنزم کا اتنا اپنے شرطہ تہران کی اس الیکشن میں اس نے بسوں کی ترتیب بدل دی آگے فرس لیڈیز آگے خواتین کو رکھا اور پیچھے مردوں کو رکھا کبھی کبھی یہ میڈیا اتنا سٹرونگ ہو جاتا ہے کہ جہاں اسلامی حکومت نافذ ہے لیکن وہاں کے حکمران بھی دھوکے میں آ جاتے ہیں کیونکہ یہ اتنے سٹرونگ ہیں یہ بار بار جو حساس چیزیں ہیں اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں اور اسلامی کلچر کو بدلنے کی کوشش کرتی ہیں سلوات پڑے محمد و آل محمد ان جیزوں پہ غور ہونا چاہیے وہ زمانہ گزر گیا کہ ہم صرف مجلسوں کے ذریعے لوگوں کی ادائیت کریں آپ کا بچہ کتنے گھنٹے مجلس میں آتا ہے ایک گھنٹہ دو گھنٹہ ہمارے اگر شیعہ چینلز بنا بھی رہے ہیں تو نیوز چینل بنا رہے ہیں نیوز کوئی کتنے گھنٹے دیکھے گا اور اس میں آپ شیعہ پیور نیوز چلانا بھی چاہو تو ساری سنسر ہو جاتی ہیں پھر قواریت میں بات چلی جاتی ہے لپیٹ سپیٹ کر آپ کو بات کرنی پڑتی ہے لیکن سوال ہی ہے میری ماں میری بہن میری بیٹی اس کی انٹرٹیمنٹ کیا ہے اصل جس کو تربیت کرنی ہے جس کے اندر معرفت و نفس ہونی چاہیے وہ خاتون ہیں وہ آپ کے بچوں کو پا لے گی وہ آپ کے بچوں کو بڑی کرے گی لیکن اس کی تربیت کہاں سے ہونی ہے وہ چھے چھے گھنٹے چار چار گھنٹے ڈیلی کوئی نے کوئی ڈراما دیکھتی ہے آپ کے بچے کوئی نے کوئی کارٹون دیکھتے ہیں تو آج تک کسی مومن کو یہ خیال کیوں نہیں آتا ہمارے انویسٹرز نے بینک پاکستان میں بنا دی ہے مختلف کمپنیاں بنا دیں اس میں ان کا فائدہ ہے لیکن تم نے کون سا ایسا بزنس کیا جس میں قوم کا فائدہ ہو کون سا ایسا بزنس کیا جس میں قوم کے بچے اور جوانوں کا فائدہ ہو نیوز چینلز ہیں ہمارے شیعوں کے ماشاءاللہ لیکن کوئی ڈراما چینل نہیں ہے یہ تصوری نہیں ہے نا ظاہر ہے تب تم گیپ رکھو گے اب ان کے ہوتا کیا ہے لوگوں کو پتہ نہیں یہ ڈرامے بنتے کیسے ہیں رائٹر جو ڈراما لکھتا ہے پاکستان کا مشہور رائٹر ٹی وی پر آ کر کہتا ہے کس وقت نائنٹی پرسن جو رائٹرز ڈراما لکھ رہے ہیں ان پر فیمنزم کا قبضہ ہے کہ میں نے کل آپ کو مثال دی دی کہ خاتون کو اکرسی ڈرامے میں تھپھڑ لگایا جائے تو وہ سین آج کاٹ دیا جاتا ہے کہ اس سے تشدد نہ بڑھے کہیں مرد یہ نصیجیں کہ خاتون کو تھپھڑ مارا جاتا ہے لیکن اسی ڈرامے میں یہ بھی دکھائے جاتا ہے کہ ایک مرد شراب پی رہا ہے لیکن اس سین کو کاٹا نہیں جاتا ہے یعنی شریعت کا درد کم ہے لیکن ویسٹرن جو مائن سیٹ ہے اس کو بڑا اب فیمنزم ایک نعرہ ہے اس کا مصد یہ ہے کہ خواتین کیا آزادی آزادی کا مطلب کیا ہے اسے جوپی کرنے دو اسے باہر نکلنے بھی دو اسے اپنی مرضی سے دوستیاں کرنے دو اسے اپنی مرضی سے نامحرموں کے ساتھ تعلق بنانے دو اور جو بل آپ کو منظور کر کے دیا جا رہا ہے آج لوگوں کو احساس نہیں ہو رہا لیکن آگے کل یہ ہو جائے گا اس خاتون کی حمایت میں لوگ نکل آتے ہیں اگر غیر تعلق بنایا ہے ایران بس کو کہا جاتا ہے وائٹ میریج اس دواج سفید بغیر نکاح کے ایک مرد اور خاتون تعلق بنائیں اور کہیں پہ رہیں کوئی اس کو کچھ بھی نہ کہے ایسا ماحول کریئٹ کیا جا رہا ہے کس کے ذریعے سے اسی میڈیا کے ذریعے سے اس کا موٹف کون ہے میڈیا ہے اب ظاہر ہے آپ کا بچہ دیکھے گا آپ کی بچی دیکھے گی اس کے اندر سے جتنا ریپیٹڈ لیے دیکھا جائے گا اس کے سب کانشز میں آ جائے گا کہ یہ کوئی بری بات نہیں ہے پہ یہ آپ کا بچہ جھوٹ بولتا ہے تو والد ٹوکتا ہے نا کہ بیٹا جھوٹ مت بولو بری بات ہے کوئی غیبت کرے والدہ ٹوکے کہ غیبت نہیں کرو بری بات آئے لیکن دھر میں جھوٹ بولا جائے آپ بچے کو ٹوکے نہیں جب وہ بڑا ہو جائے گا تو اس کے لیے جھوٹ نورملائز ہو جائے گا کہ جھوٹ بولنا کوئی بری بات نہیں ہے اس لیے فرماتے ہیں میاں بیوی جب آپس میں جھگڑیں بچے ان کو دیکھ رہے ہوں اب یہی بچی اس نے پوری زندگی دیکھا کہ میری ماں نے والد کے ساتھ لڑائیاں کی میرے والد نے میری امہ کے ساتھ لڑائیاں کی اب جب اس کی شادی ہو جائے گی جب یہ اپنے شوہر کے ساتھ لڑے گی اور ماں کہے گی کہ نہیں لڑو تو کیا کہے گی تم تو پوری زندگی خود لڑتی رہے اور مجھے درس سکھا رہے ہو تو جو ہم سیکھتے جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہمارے مائن میں بیٹھ جاتے ہیں